شمالی از دیکھنے والے طبعہ ناظرین کو پیار بھرا سلام امید ہے کہ آپ سبھی خیر و آفیت سے ہوگئے ناظرین ہم وقفے وقفے سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کچھ اچھی خبریں لے کر تو کبھی کبھا صدقصوص والی خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں کیونکہ یہ خبر بتانا بھی اس لئے کبھی ضروری ہوتا ہے کیا اس سے کبھی کوئی ہمارے اندر اگر عیب ہو یا ہمارے اندر کوئی ایسی کوتا ہی ہو تو اسے ہم تبدیل کر سکے لیکن کچھ ویڈیوز ایسے ہمارے سامنے منظر عام پر آتے ہیں جسے بتا کر ہمیں ان لوگوں کو شرم دلانا پڑتا ہے شاید ہو سکتا یہ ویڈیو ان تک پہنچ جانے کے بعد انہیں شرم ضرور آئی یا پھر ایسی حرکات کرنے سے بات نہیں بات مختصر سی ہے لیکن بہت بڑے افسوس اور شرم کی بات ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیعہ کی تقاربات میں ڈانس ہوتے ہیں اپنے کوئی خوشگوار ماحول کے طور پر باجے گھوڑے ڈانس وغیرہ کی تقریب منعقید کی جاتی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا یا سنا کہ مسجد کے اندر ڈانس کا پرگرام وہ بھی ایک ہجڑے اور خواتب کے ساتھ منعقید ہوتا ہوا نہیں تو آئیے ہم آپ کو آج جو ویڈیو بتا رہے ہیں اسے دیکھ کر ضرور آپ اپنے زبان سے ان پر لانت ضرور پھیجیں گے ان پر گوفت ضرور اظہار کریں گے کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے اپنے ملک کی نہیں بلکہ پڑوسی ملک پاکستان کے شہر پختون خان کی ہیں پختون خان میں ایک جامہ مسجد کے سہن کے اندر ایک ایسی عبرتناک ویڈیو ہمارے سامنے آئے ہیں جسے دیکھ کر ہمیں سب سے پہلے ان لوگوں پر یہ افسوس ہوا کہ کیا باقی مسلمان ہیں یا نطفے مسلمان کو پیدا ہوئے یا نہیں کوئی اور نطفے کو پیدا ہو کر یہ مسلمانوں کا لبادہ اڑے ہوئے پھر رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھیں کہ اس طرح سے پختون خان کے ایک شہر کے ایک جامہ مسجد ہے جہاں پر رات کے اوقات میں موکنسوں یعنی ہجڑوں اور خباتین کو لے کر رخص کیا جا رہا ہے بھول باجے بھی تاشے بھی بجائے جا رہے ہیں اور ان پر نوٹوں کی باریج بھی کی جا رہی ہیں اب اس کے اطراف و اقراف میں موجود کئی نامد افراد بھی موجود ہیں جو ان کا تماشاں دیکھ رہے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ گھوڑ سے دیکھیں کہ اس طرح سے ایک مسجد کی مینار سامنے نظر آ رہی ہے اور مسجد کا جو حصہ ہے وہ بالکل مسجد کے اندرونی ایک سہن کے اندر ہی یہ ڈانس کیا جا رہا ہے اب بعض لوگ اگر کہیں کہ نہیں یہ بازو مسجد کے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسجد کا حصہ ہی اس میں بتلایا گیا ہے جو خبر ہم نے پڑی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کے اندرونی حصے جو سہن ہوتا ہے اس میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا کیا یہ قیامت کی نشانی ہے یا پھر اسے ہم کہیں کہ ہماری اپنی اللہ سے نافرمانی کا یہ ایک کھلا عام انتہان ہے یا پھر ہماری اپنی گندی ذہنیت گندی سوچ اور گندی حرکات کی یہ خود اپنی نفس کی وجہ سے ہے یہ کیا کہیں گے اسے لوگ ایسے واقعات کو دیکھر قیامت کی نشانی دال دیتے ہیں یا پھر اپنی کمزوری بتا دیتے ہیں لیکن اس کی اپنی غلطی اپنا احساس اس پر جتاتے نہیں ہیں اتنا بڑا اتنا افسوس والا دن سامنے آ چکا ہے اور دوسری جانے مگر دیکھیں تو مدینہ منبرہ میں بھی یہود و نصارہ کی سیاحتی طور پر عام و درب پر شروع ہو چکی ہے اس طریقے سے آج ہمارے مسلمان عرب حکمران اور عرب جس طریقے سے مسلمان معاشاہات میں بھی یہ تمام کام انچام دے جا رہے ہیں مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوا یہ ویڈیو بتانے کے لیے لیکن بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن بتانا اس لئے ضروری ہوا کہ شاید ایسا اگر کہیں پر کوئی سوچتا ہے یا کوئی کرنے بالا ہے تو فوراً اس ویڈیو کو دیکھ کر ذرا سا اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں کبھی نہ کبھی تو اللہ کی لاتھی ضرور تم پر پڑے گی یہ خیبر پختون خواہ پاکستان کے علاقے کا ہے جہاں پر ایک مسجد کے اندر ڈانس کا منعقد کیا گیا ہے محفل کا منظر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طریقے سے مسلمان پاکستان پیدا کیا اسی طریقے سے ہمارا ایمان پر خاتمہ ضرور کریں ویڈ سٹی چرنبھرز کی خاص پیشکش جہاں گی بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے بیچوں بیچ بینچا چھ ہزار روپے پر سکوار یارڈ نقد یا آزان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹکو فارما جونسن این جونسن پی این جی تلوی پرساد آئے انسٹیٹیوٹ کے قریب شمشاباد ائرپورٹ سے کچھ ہی دوری پھر گیٹرڈ کمیوریٹی سپورٹ ریجسٹریشن کیر ٹائٹل ایلیکٹرسٹی ٹرانسپورٹ اور مکمل سیکیورٹی اور سیفٹی کے ساتھ تو جل سے جل ہم سے ربط ادا کریں ویڈ سٹی ٹرلپرز پرائیویٹ لیمیٹیڈ بیہائیڈ جوائس فنکشن ہال وی آئی پی کالنی چنرائن کٹا ہیدراباد